بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین چھوٹسے ویڈیو ہے یہ پف بازو بنانے کا طریقہ اس میں آپ دیکھیں کہ بہت آسانی سے سب سے پہلے ہم نے سنگل کپلہ بچھا لیں یا ڈبل بچھا لیں ٹھیک ہے کپلہ اگر رنڈم سا ہو پر سے صاف نہ ہو تو اس کو پر سے صاف کر کے ناپ اسٹارٹ کرنی چاہیے اچھا اس کی لیندھ جو ہے میں رکھ رہا ہوں سولہ انچ اس بازو کی سترہ انچ ٹھیک ہے اور نیچے سے تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں جتنا ریکوائرمنٹ ہے عموما ہم بازو چار انچ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا ساڑھے بارہ تیرہ انچ ڈاؤن کر رہے ہیں عموما پھر سے کہہ رہا ہوں ساڑھے تین سے چار انچ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن اس کا ساڑھے بارہ انچ ڈاؤن ہے پف والے بازو کی سب سے بیسٹ بات اور بیٹر طریقہ یہی ہوتا ہے بارہ انچ تیرہ انچ ڈاؤن کر لینا چاہیے مختلف اسٹیل کے مختلف سائز ہیں اس کی جو شولڈر ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے باقی میجرمنٹ نارملی ہوگی جیسے ہم سمجھ لیں ہاف بازو کے کاٹ رہے ہیں سیم وہی چیز ہوگی یہ دیکھیں اوپر سے اس کو بالکل ہی میں رفلی سا وہ کر رہا ہوں مارکنگ کر رہا ہوں باقی ڈیفرنٹ تھوڑے تھوڑے سٹائل ہیں سٹائل ڈیفرنٹ کرنے کے لیے اوپر کے شیپ تھوڑی سی گول دے کے پھر ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اوپر سے یہ نوکدار کلم کی طرح کرنا پڑتا ہے جیسے یہ ابھی آپ سب کے سامنے ہے تو بلکل ایزی میتھڑ ہے چلیں اس کی کٹنگ تو ہوگئی اب میں اس کو سلائی کے بعد آپ سب کو ریزرٹ دکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں ابھی یہ عملی نہیں ہے ایک سیمپلز ہے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں سٹچنگ سے پہلے دو کٹ لگا لیں کہ ایک کٹ سے دوسرے تک ہم اس کو سلائی سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس میں نا ایک بیسٹ چیز ہے اگر الاسٹک ہو تو وہ رکھ کے اس کو سلائی امار دیں وہ بھی ٹھیک ہے الاسٹک نہ ہو تو جیسے میں چونٹ دے رہا ہوں اس طرح سے بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور مختلف اسٹائل کے لیے یہاں پہ بکس بھی دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کٹنگ تقریبا تقریبا ملتی جلتی سیمیلر ایسے ہی ہوتی ہے تھوڑا پارک ہوتا ہے لیکن ایسے ہی پف کے لیے اور یہ خوبصورت رہتے ہیں پف بازو کے لیے نیچے سے ہم پیڈ لگا لیں وہ اور اچھا رہے گا اس میں وہ کن کنسی لگا لیں تو اور زیادہ شولٹر نمائی ہوگا بلکل اسٹیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری ون سیڈ سلائی کے بعد ایسے چلے مزید آگے کرتے ہیں اس کی سیڈ بند کر کے ایک کمپلیٹ بنا ہوا بازو آپ سب کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی سیڈ بند کرتے ہیں اس کے بعد اس کا نیچے سے باٹم یعنی موری بند کر دیں گے سیڈ بند ہو گئی سیڈ بند اس لیے تاکہ بازو پکی لب رہے نہیں تو پہلے نیچے سے اس کی فولڈ کرنے کے بعد پھر سیڈ بند ہوتی ہے نا لیکن ایسا نہیں یہ دیکھیں اب اس کا نیچے سے فولڈ کرنے تاکہ ہمارے جو نالی والی سلائی ہے نا بازو کی نالی وہ پکی لب ہو جائے یعنی وہ باہر سے نظر نہ آئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنے رائے سے ضرور آگاہ دیجئے گا اس معاملے میں کچھ پوچھنا ہو انشاءاللہ میں ریپلائی دوں گا یہ فائنل اس کی موری بند ہو رہی ہے تو اس سے موری سے نا کچھ لب نہیں رہتا ٹھیک ہے بیسٹ رہتا ہے ٹراؤزر کی موری بھی اسی طرح سے ہوتی ہے اور بازو کی بھی اسی طرح اس کی فائنل لوک دیکھیں بننے کے بعد بہت آسم طرح کے یہ ہاف بازو بننے کے بہت سٹائلش انشاءاللہ پھر ویڈیو میں بات ہوگی ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین اللہ حافظ